نعمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد کل میں نے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا نصف حصہ تلاوت کیا تھا یعنی پانچ آیات اگرچہ درس ہمارا کل صرف ایک آیت تک ہی ہو سکا اب آج میں جو نصفِ ثانی ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا اس کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا هْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوِّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ لَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین کل میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع جس قدر اہم ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے اسی قدر مشکل بھی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کا مشکل ترین مقام ہے ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ جو فلسفے کے اہم مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر مشکل اور ظاہر بات ہے کہ جن بنیادی حقیقتوں پر ان مسائل کا دار و مدار ہے ان کا ادراک ان کا شعور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج چند وہ باتیں ذرا دہراد ہوں جو میں نے تعارف قرآن کے زمن میں جو تمہیدی گفتگو کی تھی مسلسل درس قرآن کے اس دور ثانی کے آغاز کے وقت تو اس میں سے دو نکات پیش نظر رہنے چاہیے نمبر ایک یہ کہ قرآن مجید کی تفہیم یا تشریح یا تفسیر یا تعویل کے زمن میں میرا اپنا ایک ذوق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مدلل ہے دلیل اور برہان پر قائم ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو قرآن حکیم کیا وہ حصہ ہے کہ جو اعمال سے بحث کرتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے عوامر کیا ہے نواہی کیا ہے جو قرآن حکیم کی عملی تعلیمات ہیں ان کے زمن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں اصلاف کی آراء بلکہ انتہائی پیچھے پہنچ کر اس لیے کہ اس کے زمن میں اصل دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات اور آپ کی جو عملی تشریح ہے جس طرح آپ نے قرآن مجید کے ان حکام پر عمل کر کے دکھایا وہ ہے اصل سند وہ ہے اصل دلیل بَمُصطفیٰ بَرَسَنْخِيشْرَاكِ دِنْهَمَاوُسْتْ اگرْبَعُونَ رَسِیدِ تَمَامُ بُولَحْبِیسْتْ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص جو اس کا عملی حصہ ہے اس میں تو آخری سند بلکہ کہنا چاہیے اولین سند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آخری سند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت اب اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے آثار ہیں اقوال ہیں اور ان کا طرز عمل ہے پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تابعین تبع تابعین پھر ہمارے عیمہ فقہ انہوں نے انتبام روایات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور اقوال ہیں آپ کی سنت پھر یہ کہ آثار صحابہ ان سب کا جائزہ لے کر پھر جو بھی آراء مرتب کی ہیں جنہوں نے مستقل مقاتب فقہ کی صورت اختیار کر لی تو درجہ بدرجہ یہ چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف دیکھیں قرآن حکیم کی عملی تعلیمات کے زمن میں رجوع کریں اسلاف کی طرف اور یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیں لیکن جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے جو خالص علمی ہے بالخصوص جن سے کہ سائنس کے مختلف شعبے بھی بحث کرتے ہیں وہ حقائط جو ہیں اس کائنات کے جن کے زمن میں انسانی علم نے ارتقاء کیا ہے انسان نے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں سائنس کے ذریعے انکشافات ہوئے ہیں اقتشافات ہوئے ہیں پھر وہ فیکس بھی ایسے ہیں کہ جو ویریفائی بھی ہو گئے ہیں ان کو پھر انسان نے ٹیکنالوجی کی بنیاد بنایا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن حکیم میں ان کے بارے میں اگر کوئی حوالے ہیں تو ان کے زمن میں ہمیں آگے کی طرف چلنا ہوگا اور سائنسی ترقی جو ہوئی ہے انسانی علم میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے قرآن حکیم کے ان مقامات کو سمجھنا ہوگا اس میں ہمارے لئے اسلاف کا قول جو ہے وہ سند نہیں اس لیے کہ ان کا تعلق اس دور سے ہے کہ جبکہ یہ جو علم ہے انسان کا وہ ابھی ابتدائی سٹیجز میں تھا ابھی معلومات کا دائرہ بہت محدود تھا انہوں نے اپنے دور کی جو بھی سطح تھی معلوماتی اور علمی سطح اس کے مطابق تعبیر کی ہے وہ ہمارے لئے ایک طرح سے ریفرنس تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ وہ ان کی کیا آراتھی لیکن وہ کوئی دلیل یا سند کے درجے میں نہیں یہ تو ایک بنیادی بات تھی جو تفصیلا میں تعارف قرآن کے زمین میں ارز کر چکا دوسری بنیادی بات یہ کہ عالم غیب کے جو حقائق ہیں اور بالخصوص عالم آخرہ عالم برزخ اور بعض چیزیں جو یہاں زیرے بحث آ رہی ہیں وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صحیح صحیح تعبیرات جو ہے کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو وہ متشابہات کا دائرہ ہے قرآن حکیم کا اس کے زمن میں اجمال پر اکتفا کرنی چاہیے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ حاصل کر لینا چاہیے آمننا بہی کل من اندی ربینا یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے جو سورہ آل عمران کے آغاز میں بیان کیا گیا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جن کو رسوخ فِي الْعِلْمِ حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں آمننا بہی کل من اندی ربینا اور ان کا اصل دار و مدار جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ان کا اصل اعتناع و دلچسپی کا معاملہ وہ محکمات کے ساتھ متشابہات جو ہیں ان کی اصل تعویل لا يعلم تعویلہو إلا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے اس لیے متشابہات کی بھی بہت سے چیزیں جو اس رکو میں آ رہی ہیں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے تو پھر ایک مجھے وضاحت کرنی ہے کل جو میں نے یہ تین لیولز جو بیان کیے تھے کہ ایک ہے وہ نور کا ابتدائی دور جو عالم عمر کا نور کا دور ہے اور اس میں ارواح انسانیہ کی تخلیق ہوئی اور ملائکہ کی تخلیق ہوئی وہ ہے عالم عمر کا دور اس کے بعد پھر یہ دو دو سٹیجز ہیں یہ تنزلات ہیں پھر نار کا دور ہے ناری کررے بہت بڑے بڑے وجود میں آئے ہیں بڑا دھماکہ ہوا ہے بگ بینگ ہوا ہے اور یہ بگ بینگ سے در حقیقت یہ دوسرے دو مراحل متعلق ہیں وہ پہلا مرحلہ جو ہے عالم عمر کا اس تک ہماری رسائقتاً ممکن ہی نہیں ہے سائنس کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جان سکے گی اس لیے کہ وہ اس کے دائرے سے خارج ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر جب یہ قررہ جو ہے قررہ زمین یہ تھنڈا ہوا ہے اس پر کرسٹ وجود میں آیا ہے اور اس سے پھر جو یہاں پر حیوانات کی تخلیق اصل صلح شروع ہوا جن میں پھر ٹاپ پر ہوموسیپینز ہے یہ میں قل بیان کر چکا ہوں اس کے زمن میں صرف ایک وضاحت اور کرنی ہے اور وہ یہ کہ نور کا جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ ملائکہ نوری الاصل ہیں یا ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اس نور کو اس نور پر قیاس نہ کیجئے جو لائٹ ہمارے ہاں اس وقت فیزکس کا ایک موضوع ہے یہ لائٹ جو ہے یہ در حقیقت اگرچہ نور کا ہم اس پر اطلاع کر رہے ہیں لیکن وہ نور جو عالم عمر کا ہے اس کے اور اس کے مابین نویت کا فرق ہے یہ عالم مادنی کی شئے ہیں اس لائٹ کے لیے بھی چاہے بہت ہی سریور رفتار یہ شئے ہیں بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے ایک لاکھ چھے آسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں یہ لائٹ جو ہے حرکت کرتی ہے ویلاؤسٹی آف لائٹ اتنی ہے عالم مادنی میں اس سے آگے کسی اور رفتار کا ہمیں تحال علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں وقت کا معاملہ ہے پھر اس نور کے ساتھ نار جو ہے حرارت وہ گویا کہ ملی جلی ہوئی ہے یہ نور سورج سے آ رہا ہے جو ناری کر رہا ہے اور اس کا ٹیمپریٹر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک لاکھ دگری سنٹی گریڈ اس کا ٹیمپریٹر ہے تو یہ نور اور نار جو ہے یہ تو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ مادنی نور ہے یہ روشنی جس کا کہ ہم فزکس کے اندر ایک کیٹیگری کی حیثیت سے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ نور اور ہے اس کے لیے میں نے بعض مواقع پر جبکہ یہی موضوعات اس سے پہلے درس میں دیرے بحث آئے ہیں تو میں نے ایک نفذ استعمال کیا تھا خونک نور وہ کوئی تھنڈی روشنی تھی وہ عالم عبر کی شئے ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی وہ ہے اصل میں مادہ تخلیق ملائکہ کا اور وہی مادہ تخلیق ہے ارواح انسانیہ کا یہ جو نور ہے جس سے ہم واقف ہیں یہ در حقیقت بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا ہے اور جیسے کہ آج کل بتایا جا رہا ہے یہ بھی ذرات پر مشتمل ہے فوٹونز بہت ہی چھوٹے چھوٹے نہات مائنیوٹ ذرات پر مشتمل ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اس کے لیے ایک رفتار ہے اس کو وقت جو ہے اس کے ساتھ ٹائم ایلیمنٹ جو ہے وہ بہرحال لگا ہوا ہے جبکہ عالم عمر کی اشیاء ملائکہ اور ارواح انسانیہ کے لیے وقت سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہ ان کیٹیگریز سے ماورا ہے عالم عمر وہاں تو کن فیقون والی بات ہے جبکہ عالم خلق میں جو چیز بھی ظہور پذیر ہوتی ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازم ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق چھے دنوں میں ہوئی اور یہ دن ظاہر بات ہے کل میں ارز کر چکا ملے نمز ہیں یہ کوئی یہ دن نہیں ہے چوبیس گھنٹے والے دن اسی طرح ایک رحم مادر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے نو مہینے اسے لگتے ہیں وہ ایک جرسومہ جو ہے وہ باپ کی طرف سے اور ایک سل ماں کی طرف سے ان کے انتداج سے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا مِنْ نُطْفَةِنْ اَمْشَاجِنْ تو یہ نُطْفَةِ اَمْشَاج جو ہے پھر نو ماہ لیتا ہے تب وہ بچہ وجود میں آتا ہے اس کی ایک تکنیل ہوتی ہے تو ٹائم ایلیمنٹ عالمِ خلق کا ایک لازمی فیکٹر ہے جبکہ عالمِ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں عالمِ عمر اس سے ماورہ ہے دوسری بات کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے زمن میں یہ اشتبا پیدا ہوا بات کے سوالات میں بھی آیا کہ ملائکہ نے جو یہ بات کہی کہ پروردگار کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا زمین میں کہ جو خوریزی کرے گا فساد بچائے گا جبکہ ہم ہم حاضر ہیں ہم آپ کے احکام کی تعمیل میں ہر دم سرگرم ہے نَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْ دِكَا تیرے شکر کے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ تُو نے ہمیں اس خدمت پر معمور کیا ہے خدمت مِنَّت مَنِحْ کی خدمتِ سُلطان ہمی کُنی مِنَّت شَنَاسَزُو کی بخدمت بداشتت تو اس میں ایک اشتباسہ ہوتا ہے کہ یہ تو گویا کہ فرشتوں کی طرف سے کوئی اعتراض کی شکل ہے اس پر ہمارے مفسرین نے اور یہ چیز کیونکہ ذہن قبول نہیں کرتا فرشتوں کا جو مقام ہے جو قرب انہیں حاصل ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ کوئی زبانِ تان یا زبانِ اعتراض بھی کھول سکتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس کی جو تعویر کی گئی ہے مختلف طریقوں پر اس میں سے یہ کہ یہ صرف استفہام تھا سمجھنے کی ایک کوشش آج جب میں غور کر رہا تھا تو قرآنِ حکیمی میں سورہِ بقرہ میں آگے جا کر مثال آ جائے گی جیسے کہ حضرتِ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربِ علینی کیفہ تحیی الموتہ پروردگار طرح مجھے مشاہدہ کرا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو اس پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی اب علم تومن کیا تو ایمان نہیں رکھتا کیا تجھے یقین نہیں ہے تو فوراً عرض کیا حضرتِ ابراہیم نے بلا کیوں نہیں میں اپنے دل کا ذرائع تمنان چاہتا ہوں یقین میں اور پختگی چاہتا ہوں وہ یقین جو ہے وہ اضعان کے آخری درجے کو پہنچ جائے یہ میری خواہش ہے ایمان میرا ہے تصدیق میں کرتا ہوں مانتا ہوں اسی درجے میں یہ بات سمجھئے کہ یہ بلکل وہی قول کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فرشتوں سے بھی یہ کہا جاتا کہ کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں وہی درست ہے تو جواب وہی ہوتا بلا اس لیے ہم یہ چاہ رہے کہ ہمیں اتمنان ہو جائے تو یہ استفہام ہے اور اس کے ذمہ میں مولانا اسلاحی صاحب نے ایک بہت امدہ تعبیر کی ہے چونکہ وہ جو تعویل خاص ہے اس کے اعتبار سے اور سورہ بقرہ میں جو اس حصے میں مضمون آ رہا ہے اب آگے ہم بہت قریب پہنچ گئے اس کے جہاں سے کہ یہود سے براہ راست خطاب شروع ہو جائے گا اس سے بھی ایک ربط ہے اس کا کہ اصل میں اس سرگزشت میں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دعوت حق کے معاملے میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اشتباع لاحق ہو جائے کہیں کوئی اشکال ہو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے اس دعوت کو قبول کرنے میں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اشتباع جو ہے شبہ اگر واقع ہوا شبہ رفع بھی ہو جائے گا اشکال ہے اشکال رفع ہو جائے گا ایسے لوگ جو ہے جب حقیقت منکشف ہو جائے گی بات کو تسلیم کر لیں گے لیکن ایک ہوتا ہے انکار تکبر کی منیات پر تکبر ہو حسد ہو یہ تکبر اور حسد کی منیات پر جو انکار ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے دائمی ہوتا ہے یہ رفع ہونے والا نہیں ہوتا گویا کہ یہ فرشتوں کو جو اشکال پیش آیا یا جو اشتباع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وضاحت ہو گئی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا یہ گویا کہ طرز عمل تھا ان لوگوں کا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ دے میں کچھ وقت لگا کچھ اشکالات کچھ شبہات رہے لیکن جیسے جیسے وہ شبہات رفع ہوتے گئے اشکالات دور ہوتے گئے وہ ایمان لاتے چلے گئے اس کے برعکس جو علماء یہود کا طرز عمل تھا وہ تھا تکبر اور حسد کی بنیاد پر کہ یہ گھٹیا قوم ہے بنی اسماعیل اور ہم جو ہے آلہ نسل سے ہیں چوزن پیپل آف دی لارڈ ابھی تک یہ ہماری ہی ایک امتیازی شان رہی ہے نبوت و رسالت اور کتابوں کا نزول جو ہے وہ ہم سے متعلق رہا ہے آہد یہ نعمت ہم سے اگر سلب کر کے ان کو دی جا رہی ہے تو اس کے باوجود کہ وہ پہچان گئے قرآن مجید بار بار کہتا ہے ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن حسد اور تکبر کا کوئی علاج نہیں ہے یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک کلوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ جاگتے سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے جنہیں اشتباہ ہو گیا کہ وہ سوئے ہوئے تھے آپ نے جگا دیا جاگ گئے لیکن جو جاگے ہوئے ہیں پہچانے ہوئے ہیں اور اصل میں ان کے انکار کا سبب جو ہے وہ تکبر ہے استقبار اور حسد تو ان کے کوئی علاج نہیں ہے تو یہ گویا کہ سرگزشت آدم اور ابلیس کی جو تفصیل یہاں آ رہی ہے ایک طرح سے تمہید بن رہی ہے آئینہ دکھایا جا رہا ہے علماء یہود کو کہ تمہارا طرز عمل ابلیس کے مشابہ ہے جس بنیاد پر کہ اس نے استقبار کیا اور استقبار کی بنیاد پر وہ پھر کفر کی روش اختیار کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راندہ درگاہ ہو گیا بین یہی روش ہے جو تم اختیار کر رہے ہو باقی یہ کہ یہ استفہام کے درجے کی ایک شئے ہے جو پیش کیا گیا البتہ اس میں ایک انکان کے درجے میں وہ میں جاں جاں سے کلرز کیا تھا کہ دو رائے ہیں اہل سنت کا زیادہ اجماع تو اسی بات پر ہے کہ فرشتوں میں کسی شر پر یا معاشیت کا ان میں مادہ ہی سرے سے نہیں ہے اور ایک رائے یہ ہے خاص طور پر محتضلہ کی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شر پر قادر نہ ہو یا مادہ موجود نہ ہو بلکہ یہ کہ ان کے سامنے حقائق اتنے روشن ہیں کہ وہ معاشیت کا ارتکاب کرتے نہیں ایک یہ ہے کہ کوئی معاشیت کا ارتکاب کرتا نہ ہو ایک یہ ہے کہ وہ معاشیت کا ارتکاب کر سکتا نہ ہو ان دونوں میں فرق ہے معصومیت جو ہے خود عبیاء اکرام کی وہ بھی اسی درجے میں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نفس نہیں تھا یا ان کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی جذبہ یا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا یہ بات نہیں ہے بشریت ان کی تھی لیکن یہ کہ معصومیت مراد کیا ہے کہ محفوظ تھے اللہ تعالیٰ بروقت رہنمائی فرماتا تھا اور اگر کوئی غلط خیال کبھی پیدا ہو بھی جاتا تھا تو اس کی طرف سے خصوصی حفاظت کا اتمام ہوتا تھا اسی طریقے سے اگر فرشتوں کے اندر بھی اگر اس قول کو مانا جائے تو یہ کہ اس کے ساتھ تعویل یہ ہو جائے گی کہ یہ ایک وسوسہ تھا تھا جو ان کے ذہن میں آیا اور ہمارے ہاں اصول یہی ہے وسوسہ جب تک کہ رہے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے انسان تو اس پر کوئی گریفت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو یہ احساس ہوا ہو کہ ہم اس کے اہل ہیں خلافت کا یہ منصب جو ہے یہ آدم کو یا ذریعت آدم کو جو دیا جا رہا ہے تو ہم ہمارے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ سارے تقاضے پورے ہیں تو اس درجے میں جبکہ ان کے سامنے بات واضح ہو گئی انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر اس میں کوئی ان کے اوپر کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے تو یہ ایک استفام اور اشکال کو رفع کرنے کی کوشش ہے اب آگے چلیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو نام کل کے کل ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے عَرَضَهُمْ ظاہر بات ہے یہاں حضرت آدم مراد نہیں ہے بلکہ وہ اشیاء یا وہ اشخاص اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا جن کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے فَقَالَ أَن بِعُونِ بِأَسْمَاءِهَا أُولَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور فرمایا فرشتوں سے کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم صادق ہو اور صادق کا لفظ عربی زبان میں صرف سچ کے لیے نہیں آتا درست ہونا کسی شئے کا اگر تمہارا خیال صحیح ہے اگر تمہارا موقف درست ہے تو ان کے نام مجھے بتاؤ اسی طرح کس جو ہے جھوٹ وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے جبکہ آدمی جان بوجھ کر کوئی خلاف حقیقت بات کہہ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو اور اگر مغالتے میں بھی آ کر کوئی شخص خلاف حقیقت بات کر رہا ہو خلاف واقعہ بات کر رہا ہو تو اس پر بھی کسی کا اطلاق ہو جاتا ہے تو یہ صدق اور کسی جو ہے اردو میں ہم ان کا جو مفہوم سمجھتے ہیں عربی میں اس سے وسیطر ہے تو فرمایا کہ فرشتوں نے ارس کیا تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا یقینا تو ہی ہے کل علم رکھنے والا اور پوری حکمت کا احاطہ کرنے والا یہاں پر جو اسلوب حصر کا ہے یقینا تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو پورے علم کا احاطہ کرتی ہے جس کے پاس کل علم ہے ہر شہ جس کے علم میں ہے اور الحکیم جو حکمت کا بھی احاطہ کرنے والی ذات ہے وہ تو ہی ہے اور تیری ہی ذات ہے واحد اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب بتاؤ انہیں ان کے نام فلمہ انبعاہم بے اسماہم تو جب آدم نے بتا دیئے انہیں ان کے نام اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا ہر چھپی ہوئی شے کو میں جانتا ہوں کل غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے اور میں جانتا ہوں جو کچھ کے تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کے تم چھپا رہے تھے اب یہ چند آیات جو ہیں اس میں ایک ہی مضمون آیا ہے تو اس پر بحثیت مجموعی ہم کلام کریں گے اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام کن چیزوں کے تھے ایک تو ستھی سے سوالات آتے ہیں کہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی امتحان لیا گیا ہے فرشتوں کا تو یہ اصل میں انداز وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف فرشتوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن کرنی ہے ایک شے کی وضاحت پیش کرنی ہے کہ جس ہستی کو میں خلافت عطا فرما رہا ہوں وہ جہاں اس میں کوئی شر کا پہلو ہے وہاں خیر کا پہلو بھی ہے یا یہ کہ جہاں میں اس کو یہ اختیار دے رہا ہوں وہاں ساتھ ہی علم دے رہا ہوں اور یہ علم جو ہے یہ یقیناً بیلنس کرے گا اس کے اندر جو بھی امکان شر ہے اس کو بیلنس کرے گا اور خلافت کی بنیاد بنے گا اس میں اصل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے تھے جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں شروع میں مشکلات القرآن میں سے ہے یہ مقام مشبل کے میرے نزدیک تو مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ چوتھا رقوع قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا یہاں پر دو رائے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین متقدمین اور متاخرین تقریباً اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ ہے اشیاء اشیاء کے نام اور ان کے خواس صرف نام نہیں بلکہ ان کے خواس ان کی خاصیت ہے ان کی پروپرٹیز اس لیے کہ جو انسان کا جو علم ہے انسانی علم اس لیے کہ علم دو ہے ایک علم ہے انسانی علم یا جس کو ہم کہیں گے ماددی علم جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے اور پھر عقل کے ذریعے سے حواس جو ہیں ہمارے معلومات فراہم کرتے ہیں سینس ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیٹا فراہم ہو گیا آنکھ نے دیکھا کان نے سنا کہیں کچھ چکھا کچھ چھوا کچھ سونگا مختلف جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی ان معلومات کو پھر مرتب کیا اس سے استدلال استمبات اس سے پھر استدلال کرتے ہوئے اور استخراج کرتے ہوئے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں مزید معلومات جو پہلے سے غیر معلوم تھی ان حقیقتوں تک بھی انسان اپنے منطق کے ذریعے سے غور و فکر کے ذریعے سے استدلال کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے یہ انسانی علم ہے تو انسانی علم اور جس کو خاص طور پر آج کے اعتبار سے آپ کہیے مادد علم یا سائنس علم اس لیے کہ اسی میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے فلسفیانہ علم کا بھی کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس پر وہ اپنے علم کی فیکلٹی جو ہے دباغ کی ریزننگ کی فیکلٹی کو اپلائی کرتا ہے اور کائنات کے کچھ کلی حقائق کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے اسی کو ہم فلسفہ کہتے ہیں لیکن فلسفے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے اس وقت وہ جو بنیادی انسانی علم ہے یعنی حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات اور ان معلومات سے مزید استدلال اور استنبات کے ذریعے سے کچھ اور چیزوں کو معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھنا قدم با قدم یہ علم جو ہے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شاید اتفاق نہیں ہوا ہو کہ دو پتھر آپس میں ٹکرائے ہو اور چنگاری پیدا ہو گئی ہو جس انسان نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا تو ایک بہت بڑا اقتشاف ہوا اس کے سامنے بڑا انکشاف ہوا اور اس کے بعد وہ جو ہے پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری پیدا کر کے آگ کی دریافت ہو گئی جو ایک بہت بڑی سورس تھی انرجی کی یہی واحد سورس ہوگی پہلے اور بہت بڑا موجود قرار پایا ہوگا وہ انسان جس نے آگ دریافت کی اس کی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ سب ہی دیکھتے رہے ہوگے کہ اوپر سے پھل درختوں کے جو ہیں گرتے ہیں زمین کی طرف آتے ہیں لیکن ایک سائنس دان نے بیٹھ کر دیکھا اور مشاہدہ کیا اس سے نتیجہ نکالا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی قوت ہے کوئی کشش سقل ہے جو ان چیزوں کو اپنی طرف کھنچتی ہے یا یہ کہ اس آگ کے اوپر پانی اگر کبھی کسی نے رکھا ہو دیکھشی میں اور وہ اس نے کہیں دیکھا ہو کہ وہ بھاپ کی وجہ سے اس کا ڈھکن جو ہے دیکھشی کا وہ ہل رہا ہے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی طاقت ہے اس کے اندر کوئی قوت ہے جو اس ڈھکن کو ہلا رہی ہے چنانچہ بھاپ جو ہے اس کے اندر جو قوت اللہ نے رکھی ہوئی وہ انسان کو معلوم ہے اس کی منجندریافت ہو گئے یہ تدریجاً ارتقا ہو رہا انسانی علم کا لیکن اس علم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے انسان کا مشاہدہ کوئی شئے کوئی فنومنن اس نے دیکھا پھر اس کے لئے کوئی نام تجویز کیا کوئی عنوان اور یہ ناموں کے ذریعے ہی سے انسان نے اپنی معلومات کو منذبت کیا مرتب کیا انہی کے حوالے سے پھر یہ علم جو ہے ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہوا تو یہ علم الاسما جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا اور یہاں اس کو سامل رکھ لیجئے کہ یہ پوٹینشلی گویا کہ پورا وہ علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے اسی کا ظہور ہے جو تدریجاً ہو رہا ہے اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس علم کی جو کہ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں جو آلات ہیں وہ آدم کو عطا کر دیا گئے سمع انہ السمع والبصر والفواد ان میں وہ استعداد تھی تو گویا کہ ان کے ذریعے سے جو کل علم انسان کو حاصل ہونے والا ہے گویا کہ وہ پورا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا یہ مختلف تعبیرات جو ہیں اس کی ہوں گی حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے علم الاسما سے مراد یہی لیا ہے اشیاء کا علم یعنی یہ جو سائنٹیفک علم ہے مختلف اشیاء مختلف چیزیں ان کے خواس ان کی پراپرٹیز فیزیکل فنومنہ فیزیکل فورسز ان کے لیے پھر عنوانات تیہ کرنا اس کے لیے ٹرمز ایجاد کرنا اس کے حوالے سے علم کو آگے بڑھانا یہ مراد لیا ہے اکثر و بیشتر علماء نے اس میں ایک ذرا ہٹ کر بات کہی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے دلیل ان کی یہ ہے کہ یہاں جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ ضویل اقول کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں چنانچہ ثمہ عراضہ ہم پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے ضمیر اقول کے لیے اسی طریقے سے ان لوگوں کے نام بتاؤ اس سے انگوں نے ایک نتیجہ برامت کیا ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ذریعت جس کا تذکرہ ہو چکا ہے ارواح کی شکل میں ان سب کی تخلیق ہو چکی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریعت کے اندر جو عظیم شخصیتیں پیدا ہونے والی تھی جن میں عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر انہی میں ابراہیم اور انہی میں نوح اور انہی میں عیسیٰ انہی میں موسیٰ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان کا گویا کہ مشاہدہ کرایا گیا ان کے جو عرواح تھی میں بھی وہ نورانیت یقیناً ہوگی چلک رہی ہوگی ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور پوچھا گیا حضرت آدم کو ان کے نام بتا دیئے گئے اور پھر یہ کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ جہاں یہاں شیعاتین بھی پیدا ہوں گے فرائنہ بھی ہوں گے نماردہ بھی ہوں گے لیکن یہ کہ اسی نسل آدم کے اندر یہ خیر کے پیکر بھی ہوں گے جو کہ ہر اعتبار سے نیکی کے بھلائی کے علمبردار اپنے عمل میں اپنے کردار میں بنندی ہوگی طرف ہوگا تو گویا کہ یہ ایک رائے ہے جو اسلاحی صاحب نے محض اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہاں زوی العقول کے لیے ضمیریں آ رہی ہیں اس سے مراد ہے کچھ انسانوں کے ذریعت آدم کے نیک لوگوں کے نام اور ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا اور اس سے گویا کہ ملائکہ کو یہ اتمنان جلا دیا گیا کہ ٹھیک ہے چونکہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے اس سے اٹانومی دی جا رہی ہے اس کو خلافت دی جا رہی ہے تو شرکہ امکان بھی ہے تمہارا یہ اشتباہ جو ہے غلط نہیں ہے کہ یہ فساد مچائے گا یفصدو فیہا ویس فقد دبا اور خوریزی کرے گا لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس ذریعت آدم کے اندر پیدا ہوگی کہ جو زمین کو خیر سے بھر دیں گی یہ بھی اس ساتھ کے ساتھ موجود ہے یہ رائے ہے مولانا اسلاحی صاحب کی اور ایک اعتبار سے جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ اچھ وزن بنتا ہے ان کی اس رائے میں کہ یہاں پر زمائر وہ ہیں جو زبیل وقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے جب وہ رائے دی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس میں اس کا جواب یہی ہوگا کہ چونکہ تمام علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اشخاص بھی آئے اس میں اور وہ اشیاء بھی آئیں تو اس اعتبار سے برسبیل تغلیب یہ وہ زمائر وہ استعمال کر دیئے گئے جو زبیل وقول کے لیے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی پر حصل ہو رہا ہو بلکہ یہ کہ وہ تمام اشیاء کا علم ہے میرے نزدیک بھی جو اصل موضوع ہے خلافت اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور زیادہ مناسبت رکھنے والی رائے یہی ہے کہ یہ علمِ اسماء وہ انسانی علم ہے جو انسان نے اپنے ذرائع سے تدریجاً حاصل کیا اپنے مشاہدے سے ان السمع والبسرہ دیکھ کر سن کر نتائی کا استنباد کر کے استدلال کر کے جو معلومات انسان جو ہے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے یہی در حقیقت وہ فیکلٹی ہے انسان کی یہی اس کی وہ صلاحیت ہے یہ صلاحیت وضیعت کر دی گئی یا یوں کہی ہے کہ حضرت آدم کو وہ کل علم وضیعت کر دیا گیا پوٹینشلی بالقوہ اسی کا جو بالقوہ تھا وہی علم ہے کہ جو اب بالفعل اور ایک ایکچولی اب اس کا ظہور ہو رہا ہے یہ سب اسی کی ایکسفولیشن ہے جیسے کہ بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے عام کی گھٹلی میں پورا درخت ہے اسی میں سے وہ برامد ہوتا ہے اسی طریقے سے حضرت آدم کو گویا کہ یہ پورا کا پورا علم دے دیا گیا یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق اس اعتبار سے بہت مناسبت رکھنے والا ہے کہ یہ علم ہے در حقیقت کہ جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت کو دیا گیا ہے سخر لکم جو میں نے دو مقامات پر آپ سے ارز کیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جہاں تک تو ہے خلق لکم ما فی الارض جمعیہ وہاں صرف زمین کا معاملہ ہے ہماری ضروریات کی مہم رسانی کے لیے اور ہماری جو بھی دسترس ہے اس کی حد تک تو زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ ہمارے لیے خلافتِ ارزی ہمیں دی گئی ہے خلافت پوری کائنات کی نہیں دی گئی البتہ یہ ہے کہ وہ علم کی وہ بنیاد عطا کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پروٹینشنلی اور یوں کہیے کہ ضروریت آدم کو پریکٹیکلی کہ جس کے نتیجے میں وہ تسخیر کر سکے گا کائنات کی اور یہ تسخیر جو ہے ان قوائے فطریہ اور جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کی دریافت پھر ان کو اپنے کنٹرول میں لانا پھر ان سے فائدہ اٹھانا آج جو انرجی کے جو مختلف جو خزانے ہیں جس طریقے سے کہ انسان کے اختیار میں آتے چلے جا رہے ہیں چاند تک اس کی رسائی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ اور بھی ترقی ہو تو جیسا کہ دجال کا لفظ آتا ہے اور دجال کے بارے میں جو صفات آئی ہیں احادیث کے اندر وہ یہی تسخیر ہے یہ تسخیر اصلا کوئی شرم نہیں ہے یہ تسخیر تو وہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرنا صلاحیتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے اصلا یہ ایول نہیں ہے شر نہیں ہے اس کو شر بنا دیا اس چیز نے کہ وہ جو روحانی ترقی ساتھ ہونی چاہیے جو ایمان باللہ ہونا چاہیے جو اصل حقائق انسان کے سامنے رہنے چاہیے اپنی اصل حیثیت کو جو سمجھنا چاہیے خالق کائنات کے حوالے سے اور اس سے نسبت سے اگر انسان کے نگاہوں سے وہ چیزیں اجل ہو جائے اور صرف یہ دنیا اور عالم مادلی ہی اس کے پیشے نظر رہ جائے تو یہی گویا کہ وہ کانہ دجال والا جو تصور ہے کہ دو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی انسان کو ایک آنکھ یہ علم انسانی ہے کہ جس کے ساری کے ساری میشنری اس کی پوری فیکلٹی اس کے سارے آلات اس کے ذرائع انسان میں ولیت کر دیئے گئے یہ ایک آنکھ ہے یہ ایک علم ہے جس کا کہ دائرہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے جس کا دروازہ اور بیدان وسیع ہے دوسرا علم وہ ہے جس پر کہ یہ رکو ختم ہوگا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَنْ فَمَنْ تَبْيَا حُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تو جب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی یہ علم وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم ہی سے شروع ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکمیل پذیر ہوا یہ سلسلہ ہدایت یہ دوسرا علم ہے جو عام طور پر میں نے یہ بھی مضامین جو ہے وہ تعارف قرآن کے زمن میں اس وقت کچھ تفصیل سے ارز کیے تھے علم و علمان جو عام کہاوت ہے علم دو ہے ایک یہ ماددی علم ہے اور ایک وہ علم ہدایت ہے جو علم وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے اس کا ذریعہ وحی ہے اس ماددی علم کا ذریعہ ہمارے یہ حواس اور ہماری یہ عقل ہے اصل میں اسی سے در حقیقت سارا فساد پیدا ہوا ہے کہ جب اس وحی کے علم سے انسان نے مو موڑ لیا اس ہدایت کو اس نے ترک کر دیا اس کی پیروی اختیار کرنی چھوڑ دی تو اب یہ ماددی ترقی اس کے گلے کا ہار ہے یہ اب ڈسٹرکٹیو فورس ہے جو جمع ہوتی چلی جا رہی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بڑی تشویش ہے ویسٹ میں کہ یہ یو ایس ایس آر کی جو دیس انٹیگریشن ہوئی ہے تو پینتیس ہزار جو ہیں ایٹومک وار ہیڈز ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو اب مختلف اس کی جمہوریائیں وجود میں آ رہی ہیں ان کے پاس بھی وہ موجود ہیں اب کس طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جائے ایک خبر تو یہاں تک آئی تھی کہ امریکہ جو ہے اپنی فوجیں اتارنے کے لیے تیار ہے یہ ترکستانی علاقے کے اندر جو ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں کہ ان کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے ورنہ یہ طاقت جو ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی اور جان میجر صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر سیکیورٹی کانسل کا جلاس بلا رہے ہیں چونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں سیکیورٹی کانسل کے تو انہوں نے اسی ایشو پر جلاس بلایا ہے کہ جلد از جلد ہمیں اعتبام کرنا چاہیے کہ تھرڈ ورلد تک یہ ٹیکنالوجی کہیں ان جمہوریاؤں کے ذریعے سے کہ جو اب آزاد ہو گئی ہیں کہیں ان کے ذریعے سے منتقل نہ ہو جائے اس لیے کہ وہ تو چند ایٹم بم ہیں جو کافی ہیں پورے امریکہ کے لیے چند ہیں کہ جو شاید پوری اس دنیا کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے ہائیڈروجن بم اور اس سے آگے کی نمعلوم کتنی کچھ اور ہلاکت تعافی قوتیں جمع کر لی ہیں انسان نے تو یہ ہے در حقیقت دجالیت اس وجہ سے بن گئی کہ یہ علم اب یک رخاہ ہو گیا دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ بند ہے وہی کی آنکھ انسان نے ادھر سے اپنی آنکھ بند کر لی اور صرف یہ مادی علم کا جو ہے دائرہ اس کا وہ آگے بڑھتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا معلومات کا زخیرہ بے انتہا بڑھتا چلا گیا ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے چاند پر انسانی قدم اتر چکے ہیں اور بہت دور دور تک انسان ہو کر آگے آہے چاہے کسی اور کرے پر ابھی اترا نہیں ہے یہ ساری در حقیقت ایکسفولیشن ہے اس علم اسما کی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور خلافت کا تعلق کسی علم سے میں بلکہ سوچ رہا تھا یہ خیال آیا ہے مجھے ان جنوں کہ دوسرا لفظ جو آتا ہے امامت جو ہمارے ہاں بھی جو خلافت کے موضوع پر سیمینار ہوا تھا تو ایک عالم دین نے ان دولوں کو جمع کیا یہ امامت کا تعلق در حقیقت اس سے ہے وہ جو علم ہدایت ہے وہی کا وہ ہے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حکومت زمین میں قائم نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیز نہیں گئی تھی انہی جائلوں کا لناس امامہ وہ یہ ہے کہ آپ ہی کی ذریعت میں نبوت اور یہ رسالت رہے گی کتابیں آئیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذریعت ابراہیم میں سے ہیں تمام انبیاء بنی اسرائیل ذریعت ابراہیم میں سے ہیں اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریعت ابراہیم میں سے ہیں تو امامت جو ہے وہ اس کا تعلق اس علم سے ہے لیکن خلافت کا تعلق جو زمین کو خلافت عطا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ در حقیقت اس کی بنیاد یہ علم انسانی ہے جس کو یہاں علم اسما سے تعبیر کیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اب اس میں بھی کوئی مقابلہ کرانا پیش نظر نہیں تھا اس حقیقت کو صرف بتانا تھا کہ یہ علم ہم آدم کو دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ خلافت عرضی کا یہ حق دار ہے اس کا اہل ہے باقی یہ ہے کہ یہ بات بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے لیکن فرشتوں کا علم محدود ہے اس شعبے سے متعلق جو شعبہ ان کے چارڈ میں دیا گیا جو جس شعبے سے جس کی خدمات وابستہ ہیں اسی کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں یہ بحثیتِ کل جو علم ہے یہ ہے کہ جو حضرتِ آدم علیہ السلام کو دیا گیا اسی لیے علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا یہاں پر لفظِ کل پر جو زور ہے وہ اسی اعتبار سے کہ حضرتِ آدم کو عطا کیا جانے والا علم پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو پوٹنشل علم تھا ابھی جسے ابھی وقت لگنا تھا کہ جو پوری طریقے سے ظاہر ہو اور اس کا ظہور ہو لیکن یہ کہ وہ کلیت کا حامل ہے جبکہ فرشتوں کا علم انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہا اللہ اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سواء اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے ہمارا علم جو ہے وہ ہمارے ہی جو شعبے ہیں جن سے ہماری خدمات متعلق ہیں جو جو ذمہ داریاں جس جس شعبے سے متعلق ہمیں سوپی گئی ہیں اس سے متعلق جو جو آپ نے علم ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیں حاصل ہے باقی اس سے زائد ہمارے پاس علم نہیں ہے یقیناً کل علم لکھنے والا یہاں وہ حصر کا اسلوب میں بیان کر چکا ہوں اشارہ کر چکا ہوں کل علم تو صرف تیرے ہی پاس ہے کل حکمت یا وہ پورا استحکام اور پختگی رسوخ وہ تو کل کا کل جو ہے وہ صرف تیرے پاس ہے العلیم اور الحکیم ذات صرف تیری ہے ترجمہ میں کر چکا ہوں باقی اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایکزیکٹ جو ہے اس کے مفہوم کو معین کرنے کی پوزیشن میں ہیں صرف ایک خیال جو ہوتا ہے کہ کیا تم ظاہر کر رہے تھے اور کیا تم چھپا رہے تھے تو گویا کہ کوئی شئے ایسی بھی تھی عام جو الفاظ ہیں ان کے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ کلمہ ملامت بنتا ہے کہ ایک بات تو وہ تھی جو تم نے کہی اور ایک کچھ اور بھی تھا اس کا پہلو کہ جو تمہارے اندر تھا تم نے اسے اپنے جی میں رکھا ہے اسے ظاہر نہیں کیا اس سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے لابوحالہ انسان کا کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اہل ہیں یہ خدمت ہم سر انجام دے ہی رہے ہیں تو اس اعتبار سے کوئی ان کے دین میں خیال آیا ہے جس کی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ اس اعتبار سے کر دیا میرے علم میں یہ بھی ہے جو تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے باقی جو کوئی تم نے ظاہر کیا وہ تو ظاہر ہوئی گیا البتہ یہ کہ یہ دیمونسٹریشن میری طرف سے ہو جانے کے بعد اب تمہارا وہ سارا اشتباہ یا اشکال یا جو بھی اس میں تمہیں کوئی دقت پیش آئی ہے وہ رفع ہو جانی چاہیے میں نے جیسا کہ ارس کیا کہ وہ حضرات جن کے رائے یہ ہے خاص طور پر مہتزلہ کہ فرشتے بھی اس معنی میں معصوم نہیں ہیں کہ ان کے اندر کوئی معصیت کا خیال تک بھی نہ آتا بلکہ یہ کہ وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے نہ کرنا اور بات ہے نہ کر سکنا اور بات ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی وسوسہ بھی ان کے دلوں کے اندر بھی آیا ہو تو یہ کوئی بائیدز قیاس اور بائیدز خیال بات نہیں ہے اس کا ایک امکان موجود ہے اور وسوسے کی بات یہی ہے کہ وسوسے پر گریفت نہیں ہے اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو اس پر جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے اس کا اظہار نہ کرے اس پر گریفت نہیں ہے اسی معنی میں حضرات انبیاء یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بشری تقاضے نہیں تھے بشری تقاضے تھے لیکن یہ ہے کہ ان کی معصومیت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی حفاظت فرماتا تھا کسی غلطی کا ارتکاب عمل ان سے نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ جانب نفس میں کوئی ارتکاب ہو کبھی اگر ہوا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ خیر ہی کا جذبہ کہیں کسی ایک پہلو سے وہ حد اعتدال سے بڑھ گیا وہ خیر ہی کا جذبہ ہو سکتا ہے جس پر کہ گریفت بھی آئی ہے لیکن یہ کہ شر کی طرف یا نفسانیت کی طرف ان کی کوئی توجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو جس طرز کا بنایا تھا وہ اس کے اندر اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کو فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا عبا کیا وستقبرا استقبار کیا گھمند کیا تکبر کیا وکانا من الكافرین کانا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کانا ناقصہ اور کانا تامہ یہ بھی کہ ہو گیا کافروں میں سے اپنے اس فیل کی وجہ سے اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی کافر اس کے اندر وہ شیطنت چھپی ہوئی تھی صرف اس آزمائش کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو گیا ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو مغفی نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون منافق ہے کون صاحب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن اللہ ظاہر کر دیتا ہے اسی طریقے سے اس ابلیس کی وہ شیطنت جو ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی جو اس کا تکبر اور استقبار اور گھمن اور اس کا جو شرط تھا وہ ظاہر ہو گیا یہ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے زمن میں جیسا کہ میں کل بے عرض کر چکا ہوں کہ ملائکہ پھر یہ ابلیس کے بارے میں اشکال ہو جاتا ہے اس آیت اور تقریباً پانچ اور مقامات پر اسی انداز میں جو یہ مضمون آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو اشتباع ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں یہ اس کی وضاحت کر دی گئی سورہ قحف میں وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتے تو وہ معصیت نہیں کرتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے لہذا یہ معاملہ جو ہے ابلیس سے جو ظاہر ہوا یہ اس بنیاد پر کہ وہ جنات میں سے تھا جس کا مادہ تخلیق نار ہے وہ نار اور نور کے قرب کے بارے میں بھی تفصیل سے میں کہل عرض کر چکا ہوں اور یہ کہ اس کے بارے میں یہی جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے علم اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں تھا ملائکہ کے ہی ساتھ شامل تھا اس اعتبار سے گویا کہ مخاطب تھا اس حکم کا کہ سجدہ کرو آدم کو بسم اللہ اولہو آخرہ تو جو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ابلیس کیوں اس حکم کا مخاطب بنا اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جنات کم تر مخلوق ہیں ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو ظاہر بات ہے کہ وہ تابع ہونے کے اعتبار سے وہی برسبیل تغلیب گویا کہ وہ بھی مخاطب تھے جنات بھی اس پہلو سے وہ بھی ایک جنی جو ہے ابلیس وہ بھی اس کا مخاطب تھا اور ایک رائے یہ کہ وہ اپنے خاص علم اور زہد اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس درجے قرب رکھتا تھا ملائکہ کے ساتھ کہ گویا کہ ان کے زمرے میں شریک ہو چکا تھا اسی لیے خاص طور پر اور وہ شخصا مخاطب تھا اس حکم کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو بہرحال یہ چیزیں سارے احتمالات ہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ یہ مشکل رکوع ہے قرآن مجید کا یہ مقام اس کے بارے میں تعیین بہت مشکل ہے البتہ یہ کہ آدم اور ابلیس کے ناموں کی بنیاد کیا ہے یہ بات ہے جس پر درہا غور کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے آدم کے بارے میں جو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ رائے جو مقبول رائے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسٹ آف دی ارد عدیم الارد عدیم کہتے ہیں کسی شئے کا چھلکا اوپر کا چھلکا تو یہ جو کرسٹ آف دی ارد ہے یہ اس زمین کا ہمارے اس پلینٹ کا چھلکا ہے چونکہ اس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے زمین سے اس لیے آدم کہے گئے کہ عدیم الارد جو ہے اس سے ان کا وہ اس کا مادہ تخلیخ ہے باقی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل گندمی رنگ تو اس کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں یہی مادہ مستعمل ہے اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو مادہ آتا ہے علف دال میم کا یہ مخالطت ملنا جلنا آپس میں کس چیزوں کا باہم جو ہے مختلط ہو جانا اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے مل جانا تو جیسے کہ معانست انسان کے لیے بھی یہ آپس میں معنوس ہو جانا معانست یہ انسان کے لیے ایک لفظ کی بنیاد ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اباہم ایک دوسرے سے معانوس ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لفظ اسمانی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہیں تذکرہ کیا کہ میرا فلان جگہ رشتہ ہوا ہے میں وہاں شادی کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا لَوْ نَزَرْتَا اِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَا کیا اچھا ہوتا کہ تم ایک نظر اسے دیکھ لیتے اس لیے کہ اس سے زیادہ توقع ہے کہ تمہارے مابین موافقت جو ہے اور محبت پیدا ہو جائے اور تم آپس میں زیادہ گھل مل سکو اس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا تو اس لیے شاید آدم کو آدم اس لیے کہا گیا جو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں گرگیوریس اینیمل ہے انسان مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے ابلیس کے لیے یہ لفظ جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا یہ صفاتی نام ہے اس کا اصل نام کیا ہے اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے اس لیے کہ ابلسہ یبلسو یہ آتا ہے نہاعت مایوس ہو جانا فرسٹریٹڈ دی فرسٹریٹڈ ون وہ کہ جو مایوس ہو جائے جس کو کوئی امید نہ رہے اب چونکہ اس سے وہ فیل جو ہے وہ سرزد ہوا اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرطابی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہ فانک مضعوم مدھورا کہیں فرمایا گیا فخرج منہ فانک رجیم اب وہ رانگہ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں ہے اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں محلت مانگی جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ سورہ سعاد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم دیا گیا اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا تو پھر اس نے کہا کہ قال رب فانزرنی الہ یوم یبعصون قال فانک من المنظرین الہ یوم الوقت المعلوم یہ تین آیات جو کہ توں سورہ سورہ حجر میں بھی آئی ہیں یہ دو مقامات پر کہ اس نے محلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ضروریت اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر لیکن چونکہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں سورہ سعاد بھی طاہا بھی سورہ کحف بھی سورہ بن اسرائیل بھی سورہ حجر بھی سورہ عراف بھی یہ چھے مقامات ہیں جن پر کہ یہ واقعہ آیا ہے یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے اس ابلیس کی ضروریت بھی اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں اس کے حلقہ بگوش بن جائیں یہ شیاطین جن و انس یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصب ہی اس کو بنا دیا ہے اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور استقبار کیا لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیر منہو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین آس جو دل من خلقت تینہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تُو نے بنایا ہے مٹی سے گارے سے یہ گویا کہ ایک حقارت آمیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ یا یہ کہ انا خیر منہو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین میں اس سے بہتر ہوں برتر ہوں آلہ ہوں افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے تو یہ اس کا گھمن یہ اس کا تکبر یہ اس کا عجب ایسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سلاس منجیات و سلاس محلقات تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے یہ اشد و حلنا تمام محلقات میں سب سے شدید ہے اعجاب المرعب نفسی انسان کے اندر گھمن پیدا ہو جائے اپنی برطری کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شئے اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ اعجاب ہے تو اس نے انا خیر منہ اپنی برطری کا احساس کیا اور اسی گھمنٹ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرطابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے اب یہاں پر اصل بات جو سمجھنے کی جو میں نے ارس کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے لا یعلم تعویلہ ان کے واقعات کیسے ہوئے کس طرح ظہور پذیر ہوئے یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہو اور حضرت آدم بھی ہو اور بعض اللہ اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرمار رہے ہو اور پھر وہاں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تو تکونا ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی رب کہ اس کے باوجود یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغلا آتا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں تو یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے انہوں نے سجدہ کیا اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ خلافتِ ارضی عطا فرما رہا ہے قوتِ تسخیر عطا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ذریعت کو تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے اس کی جو کارکن ہے اس کی جو سیویل سرویس ہے اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا ہماری جو ہمیں جو ارادے کے آزادی دی گئی ہے جو چوائس دیا گیا ہے میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف تو نمعلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے معمور ہیں اگر فرشتے قدم قدم پر میرے لئے رکاوٹ بن جائے راستہ جو ہے میرا روک دیں تو میں اپنے کسی ارادے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان کلوہم اجمعون تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے الملائکہ میں بھی حسر ہیں پھر یہ کہ کلوہم مزید اس کی تاقید سب کے سب بلا استثناء اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبار کی قالباً اس کا مفہوم ہوگا تو یہ جو تاقید اتنی ہے اس لیے ہے کہ جب خلافت اتا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ مطی بنا دیئے گئے انسان کے اپنے ارادے سے اپنے چوئس سے یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہے جائیے جدر جانا چاہے اس لیے نہیں کہ آدم ان سے اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحیح یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لیے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا کل کائنات مسخر ہیں البتہ جب وہ وقت آئے گا یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتکڑیاں لگائیں گے یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے یہی ہوں گے جو گھسید گھسید کر جہنم میں ہوندھے مجھوکیں گے لوگوں لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافتِ عرضی عطا کیے جانے کے ناتے یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے اس لیے کہ سجدہ در حقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے شریعتِ محمدی میں آ کر اسے مطلقاً حرام کیا گیا ہے ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ثابتہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجہ شدت کے ساتھ یعنی بندش نہیں تھی بلکہ تعظیمًا جھکا جا سکتا تھا اسی کو دلیل آج کل بھی بعض لوگ بناتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اگر کہیں بزرگوں کو اولیاء اللہ کو یا ان کے قبروں کو اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ قیاس کرتے ہیں سابقہ چیزوں پر حالانکہ شریعتِ محمدی میں سجدہ مطلقاً حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو لیکن سجدہ جو بھی ہے در حقیقت وہ علامت ہے تظلل کی تظلل اور کسی کا مطی ہو جانا کسی کا منقاد ہو جانا کسی کے حکم کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دینا یہ سرِ تسلیم خم کر دینا یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے تو یہ گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے چونکہ خلافت آدم کو عطا کی ہے تو فرشتوں کو ان کا مطی بنا دیا ہے یہ سجدہ اس اطاعت کی علامت ہے اس کا سمبل ہے یہ ہے اس کا اصل حاصل جو اصل مضمون ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل مدامین کیا ہے آدم کا مقام کیا ہے یہ فلسفہ اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہے وہ خلیفت اللہ ہے فی الارض آدم اور ذریعت آدم اس خلافت کی اساس کیا ہے اس خلافت کی اساس بلکہ میں دیکھ رہا تھا مولانا عبدالباجی دریابادی مرہوم نے مولانا اشتف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جمعہ نقل کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد زہد اور طاعت گزاری نہیں ہے خلافت کی بنیاد علم اور فہم ہے چنانچہ یہ بات جو ہے اسی مقام پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد اطاعت اور زہد اور عبادت گزاری نہیں ہے یہ تو کر رہے تھے فرشتے بھی نَحْنُو نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یہ چیزیں تو بتمام و کمال فرشتوں میں موجود تھیں جب یہ ڈیمونسٹریشن کرائی گئی عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْمَائِكَةِ فَقَالَ عَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا اُلَائِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو گویا کہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ خلافت کی بنیاد علم ہے اور یہاں جو وضاحت میں کر چکا ہوں میرے نظریک وہ انسانی علم ہے علم وحی نہیں ہے علم وحی کا سلسلہ جو ہے اس رقوع کے آخیر میں آئے گا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ اس سے تعلق امامت کا ہے اس خلافت عرضی کا تعلق جو ہے وہ اس علم سے ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی جو ہے اس سے وہ بسرہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو قومیں اس میں آگے نکل گئی ہیں زمین پہ غلبہ انہی کا ہوا ہے اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے مانتے ہیں تو سو شرک جو ہے کر رہے ہیں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے شریعت کو پسے پش ڈالا ہوا ہے شریعت گمراہی میں ہے اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس زمین کا اختیار ہے زمین کی قوت ہے اقتدار ان کو دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شئید جو ہے اس زمین کی خلافت جو ہے اس کا تعلق اس ہدایت سے نہیں اس کا تعلق اس علم سے ہے جو علم الاسما کی بنیاد پر ہے اور جو حضرت آدم کو اور ان کی ذریعت کو گویا کہ بالقوہ عطا کر دیا گیا تھا تیسری بات جو ان آیات میں آئی وہ یہ کہ اس خلافت کا منطقی نتیجہ تھا کہ تمام فرشتے یہ کارتنان قضاء و قدر جو ہے جن کے تعداد وَمَا جَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو جن کے تعداد کسی کو معلوم نہیں جن کے جنود مجندہ جو ہے ان کو سب کو آدم کے سامنے فَسْجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ اجْمَعُونَ اس لیے کہ جب کسی کو وائس رائے بنا کر یہاں بھیجا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی سارے کارکنان جو ہیں حکومت کے وہ گویا کہ اس کی اطاعت کے پابند ہوتے تھے اس معنی میں جب خلافت عرضی عطا کی گئی تو یہ جو ہیڈن گورنمنٹ ہے کائنات کی اس کے جتنے بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں اس کے جتنی بھی یہ سیویل سرویس ہے اس سب کو تابع فرمان کر دیا گیا ہے آدم کا یہ ہے در حقیقت اس کا اصل خلاصہ اس کا لبے لباب وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اب ایک ڈیمونسٹریشن تو کرائی گئی فرشتوں کے سامنے کہ ہم نے آدم کو جو خلافت ہم دے رہے ہیں علم اتا کیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا اب دوسری ڈیمونسٹریشن کرانی مقصود ہے آدم کے سامنے یہ کہ تمہارا یہ دشمن جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا جھکنے سے ایک تمہارا عذری دشمن ہے اور یہ تمہیں ورغلائے گا تمہیں تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا میں چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اس مقام پر تو نہیں ہے لیکن جن الفاظ میں کہ ابلیس نے پھر چیلنج کیا ہے اور آدم اور ذریعت آدم سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے کھلم کھلا سورہ ساد میں فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجْمَعِينَ تو پھر اس نے کہا جب اسے محلت دے دی گئی کہ جاؤ تمہیں محلت ہے تمہیں قیامت تک کے لیے یوم یبعصون تک کے لیے تمہیں محلت دی گئی ہے تم انہیں جس طریقے سے چاہو کمراہ کرنے کی کوشش کر لو تو اس نے پھر اب دھڑلے سے جو بات کہی قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجْمَعِينَ پروردگار اب تیرے عزت اور اقتدار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو اپنا خود ہی بنا لے مخلص یہاں پر اس میں مفعول آیا ہے جنہیں تُو اپنے لیے خالص کر لے یعنی جن پر کوئی خصوصی کرم تیرا ہو تیری نگاہ کرم ہو جن پر خصوصی تیری عنایت خصوصی جن کے شامل حال ہو جائے وہ ان کا معاملہ مستثنہ ہوگا باقی میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس نے یہ کہا تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا جو الفاظ اس کے نقل ہوئے قَالَ عَرَائِتَكَ حَذَا الَّذِي كَرْمْتَ عَلَيَّا لَيْنَ خَرْتَنِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اس نے کہا کہ پروردکار یہ آدم جس کو تُو نے مجھ پر عزت دی ہے اکرام کیا جس کا مجھ سے افضل قرار دیا جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا اگر تُو مجھے قیامت تک کے دن کے لیے محلت دے دے تو میں ان سب کو ڈھانٹا باندوں گا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سب کو گویا کہ نکیل ڈال دوں گا اور میں ان سب کو جو ہے غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا اسی طرح سورہ حجر میں ہے قَالَ رَبَّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي پروردگار یہ جو تُو نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا میرا جو تکبر تھا اس کو جو یہاں پر جو مجروح ہوا میرا پندار جو مجروح ہوا اس کے نتیجے میں میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا اور میں نے انکار کیا ہے تیرے حکم کو ماننے سے تو گویا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ وہی الفاظ یہاں بھی آئے تو اب یہ کہ میں ان کے لیے زمین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بڑا مزین کر دوں گا اسی میں یہ مشغول ہو جائیں گے اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے مال و اسباب دنیا بھی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو جائے گی اس کے لیے گردنیں ایک دوسرے کی کاٹیں گے اور خون بہائیں گے وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوگا اور یہ کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو اپنے لیے خالص کر لے تو اس نے کہا پروردگار جو تُو نے مجھے گمراہ کر دیا اور راندہ درگاہ میں اب ہو گیا میں تو اب ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں اور تُو نے جو مجھے مولت دی ہے اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا سرات مستقیم تو توحید کا راستہ ہے میں اس پر مورچہ لگاؤں گا گھات میں بیٹھوں گا میں ان کے لیے اپنی کمین گاہیں بناوں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا سُمَّلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دانی طرف سے بھی اور ان کے بانی طرف سے بھی اور تُو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو تُو نہیں پائے گا شکر کرنے والے کہ جو مقام تُو نے اسے عطا کیا ہے یہ اس پر تیرا شکر ادا کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے یہ انداز ہے اس کے چیلنج کا لیکن یہ کہ اب حضرت آدم کو متنبع کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے اور اس کو تم پہچان لو ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں یہ جنت کونسی جنت ہے اس میں اختلاف ہے ایک تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنت الخلد جو ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا کسی کو یہ گمان غالب یہ ہوتا ہے یہ وہ جنت نہیں البتہ کوئی آزمائشی جنت کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کے عارضی ایک دیمانسٹریشن ہی کے لیے حضرت آدم اور ہوا کو رکھا گیا ہے اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں بائیبل کے جو بھی مرتبین ہیں جب بھی یہ بائیبل جو صفر پیدائش جو ہے جب مرتب ہوئی ہے تو اب اس میں چونکہ اصل بائیبل تو گم ہو گئی تھی تقریباً ساتویں قبل صدی قبل مسیح میں یا چھتی صدی قبل مسیح میں اصل بائیبل اصل طورات گم ہو گئی بعد میں مرتب کی گئی ہے تو اب جو بائیبل ہے اس میں جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ کہ یہ زمین ہی پر کہیں یہ جنت تھی کسی بلند مقام پر بلکہ یہ کہ وہ تو لوکیٹ کرتے ہیں اپنے اندازے سے جو اہل علم ہیں بائیبل کے جاننے والے طورات کے ماہرین کہ یہ جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ پہاڑی علاقہ یہی پر کوئی جگہ تھی جہاں کسی بلند مقام پر بس وہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں ضرورتیں ہر طرح کا عیش و آرام جو ہے انسان کو مہیا تھا اور وہاں تھے در حقیقت حضرت آدم اور حضرت حویہ یہ ان کی اکرائے ہیں جیسا کہ میں نے عرص کیا اس میں بہرحال احتمالات کا تو ممکان موجود ہے کہ مختلف احتمالات ہیں لیکن یہ کہ تیقن کے ساتھ کچھ کہنا ہمارے لئے ممکن نہیں یہاں سے بھی جو نتیجہ آخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی طور پر ایک دیمانسٹریشن کے لئے کہ معلوم ہو جائے آدم کو کہ یہ میرا دشمن جو ہے ابلیس یہ کس کس طور سے مجھے ورگل آ سکتا ہے کس کس طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کر سکتا ہے کیسے کیسے وسوسے جو ہے میرے دل میں ڈال سکتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس صراط مستقیم سے توحید سے اور اطاعت خداوندی کے راستے سے منحریف کر سکتا ہے صرف اس کا ایک تجربہ کرانا مقصود ہے اب چاہے وہ تصور ہو کہ یہ تخلیق آدم کے سارے مراحل کہیں آسمانوں میں تیپ آئے ہیں پھر حبوت ہوا ہے چاہے وہ تصور ہو کہ زمین ہی پر یہ سارے مراحل تیپ آئے ہیں اس اعتبار سے جنت جو ہے وہ بھی کہیں جنتِ عرضی کسی جگہ پر کوئی اوچا مقام اور جنت کا لفظ جو ہے صرف جنت ظاہر بات ہے کہ اس میں احتمالات جو ہے تمام کے تمام موجود ہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شَيْتُمَا اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ تمام پھل تمام میوے تمہارے لئے مباہ ہیں جہاں سے چاہو ان سے تم استفادہ کرو وَلَا تَقْرَبَا حَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّعَالِمِينَ لیکن مت قریب پھٹکنا مت قریب جانا اس درخت کے تو تم ہو جاؤگے ظالموں میں سے حد سے تجاوز کرنے والے ظلم کرنے والے اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا یہ جو جنت کے اندر جس طریقے سے حضرت آدم کو رکھا گیا اس کی جو کیفیات بیان ہوتی ہیں یہ خاص طور پر سورہ تاہا میں الفاظ آئے ہیں اِنَّ لَكَ لَا تَجُوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا اے آدم تمہارے لئے یہاں اس جنت میں جس میں ہم تمہیں رکھ رہے ہیں تمہیں یہ کیفیات حاصل رہیں گی کہ نہ تمہیں بھوک ستائے گی بھوک لگے گی نہیں وَلَا تَعْرَا نہ اُریانی لاحق ہوگی وَأَنَّكَ لَا تَجْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَا اور نہ تمہیں اس میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی پیاس کا احساس ہوگا نہیں کئی دھوپ کی کیفیت جو ہے دھوپ کے ستانے کی اور گرمی اور اس کی حدت اور تمازت کا کوئی احساس ہوگا یہ الفاظ ہیں جن میں تعبیر کی گئی ہے اس جنت کی کیفیت کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حویٰ سلام علیہ کو رکھا گیا ہے باقی کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اور تفصیل نہیں ہے اس کا جو اس سے تعلق ہے وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں گا باقی لے گیا یہ سوال کہ وہ درخت کونسا تھا اس کی قرآن مجید نے قطعاً کہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بحث سے قرآن مجید نے گویا کہ اعراض کیا ہے ہاں ذہی شجرہ گویا کہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درخت بس اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی ہے سپیکولیشنز مختلف کی گئی چنانچہ بائبل کے جو مرتبین ہیں انہوں نے اسے ٹری آف نالج قرار دیا ہے یہ علم کا ظاہر بات ہے اس کی نفی تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو نفی ہو جائے گی علم تو آدم کو دیا گیا ہے تو ٹری آف نالج کو فاربیڈن قرار دینا اور اسے ان کے لیے شجر ممنوع قرار دینا گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی قطعاً کوئی مطابقت نہیں ہے البتہ کچھ اور خیالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں شاہ عبدالقادر دیلوی رحمت اللہ علیہ کا صاحب مذہر القرآن انہوں نے کچھ تصور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے تک جنت میں جو قیفیت تھی کہ کوئی ہوائی جے انسانیاں جو ہیں وہ حضرت آدم کو حضرت ہوا کو لاحق نہیں تھے یہ جو ہوائی جے انسانیاں ہیں یعنی کھانا پینا نہیں ہے نہ بھوک لگے گی نہ کھائیں گے نہ پیاس لگی گے نہ پیئیں گے ظاہر بات ہے کہ پھر بولو براز کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق ہے کھانے پینے سے گویا کہ ان کے ساتھ ابھی یہ قیفیت وہاں نہیں تھی اب اس سے استدلال جو ہے خاصہ میں سمجھتا ہوں کہ قوی بنتا ہے کہ بھوک نہیں لگے گی اس کو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر شئے اتنی آسانی سے دستیاب ہوگی کہ جب بھوک لگے گی کھا لوگے تو بھوک کا کبھی کوئی تمہیں تجربہ نہیں ہوگا لیکن شاہ عبدالقادر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر تو وہ مانا جائے کہ زمین ہی پر کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہ ترقی پا کر وہاں آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بولو براز وہ تو گویا کہ ابتدا سے ان کے ساتھ تھا ہو سکتا ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے کسی درجے میں کہ کوئی آرزی دور ان پر ایسا تاریخ کیا گیا ہے آپ اس کو ایک رویا بھی کہہ سکتے ہیں ایک طویل خواب کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں تجربہ کرانا مقصود ہے صرف یہ کہ تمہارا یہ دشمن تمہیں اس اس طور سے گمرا کر سکتا ہے اور اگر یہ وہی جنت ہے کوئی آسمانی جنت ہے جس پر رکھا گیا ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی تخلیق اس طور سے ہوئی ہے کہ وہی بنائے گئے ہیں اس خاک کے پتلے کو بنا کر اسی طریقے سے اس میں پھوک باری گئی ہے جیسے میں کل بیان کر چکا ہوں وہ چیز بھی قرآن مجید کے بیان سے مطابق رکھتی ہے اور وہ اگر مفہوم سامنے رکھا جائے تو وہ بھی فٹ ہوتا ہے قرآن کے بیان میں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ بھی ہوائی جے ضروریہ کھانا پینا بولو براث اسی طرح کوئی بھی شہوت کا جذبہ کوئی جنسی کوئی عمل جو ہے وہ ابھی ان کے ان کے علم میں نہیں تھا ان کے شعور میں نہیں تھا لیکن یہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا اس لئے علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں تعبیر کیا ہے یہ استعاراتی انداز میں کہ شاید یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا جس کو کہ وہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ شیطان نے جو اغوا کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور یہی در حقیقت تناسل جو ہے انسان کا توالد و تناسل یہی ہے جو اس کے خلود کا ایک سبب بنتا ہے کہ نسل انسانی کو دوام حاصل ہو رہا اسی تناسل اور توالد کے ذریعے سے بہرحال یہ مختلف آراء مختلف خیالات ہیں لیکن یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آزمائشی اور ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ متنبع کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے انہیں ایک تجربہ کرایا گیا ہے یہ تجربہ کہاں ہوا اس تجربے کی تفصیلات کیا ہیں زمین پر ہوا آسمان پر ہوا اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا تھے جیسے کہ ایک رائے میں شاہد القادر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں یہ سب جو ہیں یہ ہمارا ایک تصور تخیل ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے مرفوع روایات موجود نہیں ہیں کوئی اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں خود قرآن مجید کے دوسرے مقابات سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی البتہ یہ کہ ایک درخت معین کر دیا گیا کہ اس جنت میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ سوائے اس درخت کے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّعَالِمِينَ تو تم ہو جاؤگے ظالموں میں سے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو فِسْلَا دیا زلّا فِسَل جانا اَذَلَّا اِذْلَال بابِ اِفْعَال سے فِسْلَا دیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان دونوں کو آدم اور ہوا کو فِسْلَا دیا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نکال دیا ان دونوں کے اس میں سے جس میں کہ وہ تھے یہ الفاظ بھی بڑے ایسے مبہم رکھے گئے مِمَّا كَانَا فِيهِ جس میں وہ تھے اس سے مراد ابھی وہ جنت نہیں ہے بلکہ اس جنت کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ انداز قرآن مجید وہیں استعمال کرتا ہے ایسے کہ جو میراج کا تذکرہ آیا ہے کہ جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو اس یخشت صدرہ تھا مَا یخشا جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کو جو دھاپے ہوئے تھا اب وہ کیا تھا یہ تمہارے فہم سے ماورا ہے لہذا اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں لی جا رہی بس دھاپے ہوئے تھا جو دھاپے ہوئے تھا لَقَدْرَا مِن آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اس وقت نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا لیکن یہ انداز بھی یہاں پر ہے اَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ انہیں نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے اس حالت میں سے جس میں وہ تھے اب اس کی تعبیر جو ہے اگر سورہ اتحا کے اس مقام کے حوالے سے کی جائے تو وہ بادشاہ عبدالقادر صاحب کی اس کے ساتھ مربوط ہو جائے گی اور وہ یہ کہ انہیں اب بھوک لگنی شروع ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی یا کوئی مشقت کا بسرہ تھا کہ جو پہلے نہیں تھا اب وہ دھوپ نے بھی ستایا کہ جو پہلے کیفیت نہیں تھی اور بولو براس کا معاملہ بھی شروع ہوا کہ جو پہلے نہیں تھا اسی طریقے سے جنسی عمل اور سیکشول انٹرکورس کا معاملہ کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوگا وہ شروع ہوا اس اعتبار سے وہ تمام کیفیات مولانا اسلائی صاحب یہاں بڑی خوبصورتی سے نکل گئے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کے دو مقامات پر یہ آتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے کا جو دتیجہ نکلا وہ یہ تھا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِلْجَنَّةِ ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں یا ان کے جو بھی آزائے جنسی کہیے یا بولو براز بھی انہی سے متعلق ہیں سواتوہما تو یہ دونوں ان پر کھل گئے ظاہر ہو گئے اور پھر وہ گانٹنے لگے اپنے اوپر اپنے شرمگاہوں کو دھاپنے کے لیے انہوں نے درختوں کے پتے جو ہیں مِمْ وَرَقِلْجَنَّةِ جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنایا اب اس میں تعبیر کیا ہوئی ہے اس درخت کی کیا وہ تاثیر تھی آیا پہلے ننگے تھے ایک خیال یہ ہے جو بائبل کے مرتبین نے دیا ہے کہ ننگے تھے لیکن انہیں اپنے ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا چونکہ ابھی تری آف نالج سے انہوں نے نہیں کھایا تھا شعور ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا گویا کہ ان کا اپنا جو ایک فلسفہ ہے جو ارتقاء کا اس کے اعتبار سے ابھی وہ حیوانیت کی سطح سے نکلے ہی تھے ابھی ان کے اندر کوئی اپنے سطر کا اور اس کے بارے میں کوئی شرم کا احساس جو ہے پیدا نہیں ہوا تھا اس وجہ سے جیسے ہی وہ کھایا انہوں نے تو ان کو احساس ہوا شعور پیدا ہو گیا اپنے سطر کا اور اپنی شرمگاہوں کا انہیں احساس ہوا تو انہوں نے پھر پتے جو ہیں ان کو گانٹ کر اور اپنے لئے لباس اور سطر کا بندوبست کرنا شروع کیا قرآن کے الفاظ میں یہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا ظاہر ہو گئے کھل گئے ان پر منکشف ہو گئے ان پر ان کی شرمگاہیں فَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اب وہ بلکہ بائبل کے مرتبین نے تو فِنگ ٹری کہا ہے اسے اور چونکہ وہ علاقہ جس میں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آزمائشی جنت تھی جہاں پہ کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ تھے اس کے بارے میں یہ کہ اس علاقے میں یہ انجیر کے درخت بہت ہے وَتِينَ وَالزَّيْتُونَ تین جو ہے تو تین وہ علاقہ جو ہے جبل تین اسی علاقے میں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن ان کی قوم کا مسکن اور وہ وہاں پر جو سہلاب آیا وہ بھی ان کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک وہی علاقہ ہے نسل آدم کا آغاز وہی سے ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے نظریات ہیں لیکن یہ کہ وہ درخت کونسا تھا یہاں دورق الجنہ کہا گیا ہے اس باق کے درختوں سے انہوں نے اپنے لئے لباس ان کو گانٹ کر آپس میں اور اپنے لئے اپنے شرمگاہوں کو اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی یہ اس مقام پر نہیں ہے یہاں مختصر ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ورانا اسلائی کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بڑا لطیف سا استعمال کیا ہے اور یہاں سے گدر گئے ہیں آفیت کے ساتھ کہ کوئی خلع جنت تھا جو ان سے سلب کر لیا گیا اور پھر وہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو جو جنتی لباس جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لباس کی حقیقت کیا تھی وہ لباس کس نوعیت کا تھا جو ان کو عطا ہوا تھا وہ ان سے لے لیا گیا اور وہ یہ کہ ان پر اپنے شرمگاہیں کھل گئیں اور ان کو اپنی اوریانی کا احساس ہوا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ یہ جو اَذَلَّهُمَا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو وہ حوالے دوسرے مقامات سے دے دیتا ہوں کہ وہ جو حضرت آدم کو حضرت ہوا کو جو پھسلایا بہلایا یا ورغلایا اس کے لیے سورہ تاہم میں الفاظ آئے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ شَّيْطَانَ قَالَ يَا آدَمُ هَلْأَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْغِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى تو وسوسہ اندازی کی آدم کے اندر شیطان نے اب یہ لفظ انوٹ کر دے قابل ہے کہ یہ مقالمہ رودر روح ہو رہا ہے یا یہ کہ وسوسہ ہے تو اس میں لفظ وسوسہ استعمال کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو سن رہے ہوں بالمشافہ وہ نہیں ہے وسوسہ قَالَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے وہ درخت کہ جو خلد والا درخت ہے ہمیشگی کا درخت ہے اور ایسی حکومت عطا کرنے والا درخت ہے کہ جو کبھی بھی جس پر باسیپن تاری نہیں ہوگا وہ حکومت وہ شہنشاہی ہمیشہ تر و تعدہ رہے گی اور دوسری جگہ پر آیا سورہ عراف میں وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَانْ حَاذِي شَجْرَةِ اِلَّا اَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ اس نے کہا ان سے آدم اور حوہ سے کہ نہیں منع کیا ہے تمہیں اس درخت سے تمہارے رب نے مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم نہ ہو جاؤ فرشتے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یہ کہ کہیں تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے تمہیں خلد حاصل ہو جائے دوام حاصل ہو جائے بقائے دوام جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے تو یہ وسوسہ اندازی ہے کہ جو شیطان نے کی ہے حضرت آدم اور حضرت احوہ کو جس کو جو کہا گیا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ دھوکہ دے کر انہیں گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی جو ہے اس پر آمادہ کر لیا گیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعَذُكُمْ لِبَعَذٍ عَدُوْفُ اور ہم نے کہا فیصلہ سنا دیا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور اب زمین میں تمہارے لیے ہے مستقر جائے قرار اور بلتنے کی چیزیں ہیں ساز و سامان ہیں اس زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم نے وضیعت کر دی ہے اس زمین میں مطاون الٰہین ایک خاص وقت کے تک کے لیے ایک مدت تک کے لیے یہاں پر جو لفظِ حبوت آیا ہے اب اس سے چونکہ حبتہ کے معنی ہوتے اترنا کہیں کسی بلندی سے نیچے اترنا تو یہاں احبتو آیا اور اس سے یقیناً اس نظریے کو بہت تقریب حاصل ہوتی ہے کہ یہ جو ساری تخلیقِ آدم کا یہ پورا مرحلہ ہے یہ پورا سلسلہ جو اب تک بیان ہوا ہے یہ کہیں آسمانوں ہی میں ہوا ہے کسی بلند مقام پر ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا حکم دیا جا رہا ہے اترو اب زمین پر احبتو باظکم لبادن عدوف یہ تو میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حبوت کا لفظ وہ دوسرا تصور جو ہے جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا وہ بھی فٹن کرتا ہے ریکنسائل کرتا ہے قرآن کے ساتھ یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے حقیقت یا یہ ہے حقیقت لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی آپس میں ریکنسائل کرنے کا کوئی گوشہ ہے تو وہ صرف میں واضح بیان کر رہا ہوں میں کوئی تیقن کے ساتھ اس نظریہ کی تبریغ نہیں کر رہا اگرچہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے جیسے کہ میں کلرز کر چکا ہوں لیکن میں صرف احتمال کے درجے میں اس حطاب کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ حبوت کا لفظ کسی بلند مقام سے اترنے کے لیے بھی ہے اور یہ بالکل اس سنس میں بھی کہ جو ہم کہتے ہیں سیٹل ڈاؤن کہیں پر اب آباد ہو جاؤ جیسے کہ ایک نومیڈک انداز ہوتا ہے زندگی کا جس میں کہ خانہ بدوش ہیں ادھر گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ابھی خیمیں یہاں لگا دیئے ہیں پھر یہاں سے وہ چراغاہ جو ہے وہ اگر اس میں نہیں رہا کچھ چرنے کے لیے اپنے جانوروں کے لیے تو وہ خیمیں وہ کھاڑے کہیں اور چلے گئے ایک ہے کسی جگہ پر مستقل قیام کر لینا وہاں سیٹل ہو جانا اس کے لیے یہی اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے بنی اسرائیل کے زمن میں کہ جب بنی اسرائیل نے جبکہ وہ سیرائے سینہ میں تھے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے رضا کا بھی بندو بست کیا تھا من و سلوہ نادل کیا تھا تو جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہم ان پر جو ہے سبر نہیں کر اس وقت کبھی وہ سیرہ نوردی تھی مسلسل سفر میں تھے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے من و سلوہ کی غذا کا احتمام کر دیا تھا لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم صرف ان دو کھانوں پر تو سبر نہیں کر سکتے ہمیں تو وہ چاہیے چیزیں جن کے چسکے انہیں پڑے ہوئے تھے اور جن کے لذتیں مصر میں اپنی غلامی کے دور میں جو ہیں مختلف چیزیں ہیں ڈالے ہو اور پیاز ہو اور لسن ہو اور یہ ہو اور وہ ہو یہ چیزیں ہمیں تو چاہیے ترکاریاں ہو ککڑیاں ہو تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے بے تم اب کسی جگہ پر آباد ہو جاؤ تو سیٹل ڈاؤن کہیں پہ بیٹھو اب کاشکاری کرو یہ چیزیں تو پھر کہیں پر مستقل قیام کر کے اور کاشکاری کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو وہاں بھی لفظ حبوط آیا احمتو مصرن فین لکم ما سالتم اب کسی جگہ پر کسی آبادی میں آباد ہو جاؤ کسی جگہ پر تو پھر یہ چیزیں جو تم جو چاہ رہے ہو جو تمہاری جو جو چٹخارے مانگ رہی ہے زبان اگر وہی تمہاری طلب ہے تو پھر وہاں تمہیں حاصل ہو جائے گی تو یہ لفظ بھی فٹ کرتا ہے اس تصور کے اندر بھی اور یہ چونکہ قرآن مجید القرآن و یفصر بازو بازا یہ دلیل قرآن ہی سے سامنے آ رہی ہے اس لئے ایسی نہیں ہے کہ اٹھا کر اس کو بالکل پھینک دیا جائے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اب یہ دشمن ہی وہ ہے جو ذریت آدم اور وہ ابلیس اور ابلیس کے جو بھی پیروکار ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہو وہ تو گویا کہ ان میں چونکہ جنات میں میں نے ارز کیا تھا کہ شرکہ پہلو غالب ہے ان کا مادہ تخلیق آگ ہے جس میں وہ شوق جو شروش اور ایک حرارت یہ چونکہ اور اس کے اندر گویا کہ نشوز کا مادہ جو ہے وہ ان کی اپنی فطرت میں زیادہ غالب ہے اس لئے وہ جو ذریت ابلیس ہے یا جو بھی جنات میں سے اس کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب اور ابلیس وہ شخص ابلیس وہ معین ابلیس وہ عزازیل جس نے کے قیامت تک کے لئے محلت مانگی تھی اور اسے محلت دی گئی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ تجھے یہ محلت دی جا رہی ہے تمہاری یہ درخواست قبول کی گئی granted تمہیں یہ محلت دی جا رہی ہے اور تم اپنی پوری جو بھی محنت کر سکتے ہو ابن زریت آدم کو گمراہ کرنے کی کر لو تمہیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن ایک بات ہے جو سورہ بنیسرائل میں اور دوسرے مقامات پر بھی واضح کر دی گئی اِنَّا عبادی لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ لَيْسَ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تم اس کے لئے جو بھی مزین کرو برائی کو خسنما کر کے پیش کرو وسوسہ اندازی کرو جس طرح چاہو ورغلاؤ لیکن کوئی اختیار تمہیں حاصل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود ان کے اندر بھی سرکشی ہو خود ان میں بھی شر کا میلان ہو خود وہ معصیت اور تکبر اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور تیری آواز پر لبیک ہے تو ان کو جدر چاہے تو لے جا لیکن یہ کہ میرے بندے جو مجھ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں مجھ پر ایمان رکھتے ہوں مجھ پر توقل کرتے ہوں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا لیکن یہ عداوت ہے اصل میں یہ ہے وہ خیر اور شر کی کشمکش جو اس دنیا میں پوری نسل آدم میں تاریخ کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی ایک کشاکش ہے جس کی یہ پوری داستان ہے خیر کی قوت ہے انسان کے اندر بھی ہے خارج میں بھی ہے انسان کے اندر وہ روحِ ملکوتی جو اس میں پھوکی گئی وہ خیر کی طرف بولانے والی ہے خارج میں انبیاء اکرام صلحاء پھر جو بھی ان کے متبعین ہیں پھر ملائکہ جو شاباش دیتے ہیں تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ تمام خارج کے اندر قوتیں ہیں کہ جو خیر کی طرف بولانے والی ہیں شر کی طرف بولانے والی ہیں خود انسان کا اپنا جو اس کا بے سر سلف ہے جو اڈ اور لیمیڈو ہے جو اس کا نفس امارہ ہے جو اس کے اینیمل انسٹنکس ہیں جو اس کے ہیوانی تقاضے ہیں یہ شر کی طرف بولانے والے ہیں اس کے اپنے اندر اور خارج میں ذریعت ابلیس ہے خود ابلیس ہے بنفس نفیس کہیے یا جو بھی اس کی ملعون اس کا وجود ہے اس کے ساتھ خود وہ ہے جسے مولد دی گئی ہے پھر اس کی ضروریت ہے اس کے مریدین ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی تو یہ کشا کش خیر و شر ہے یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائن روز چراغ مصطفی ویسے شرار ابو لہبی ہمارے اپنے اندر بھی وہ خیر و شر کی کشمکش ہے خارج میں بھی تمدن میں تاریخ حصل میں در حقیقت انہی قوتوں کے باہمی کشا کش کا جو ہے وہ ایک اس کی داستان ہے اور زمین میں اب تمہارے لیے مستقر ہے جائے قرار ہے یہیں تمہیں ٹھہرنا ہے یہیں آباد ہونا ہے اور برکنے کا سامان ضروریات ساری زندگی کی ہم نے اس میں فراہم کر دی ہیں ایک مدت معینہ کے لیے یہ مسئلہ بھی سورہ عراف میں تفصیل سے آ چکا آ چکا بایمانی کے سورہ عراف جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے تو قرآن مجید میں جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ مضمون تفصیل سے وہاں آ چکا اس لیے میں نے ارس کیا کہ چھے مقامات پر یہ مضامین کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے کہیں ابلیس کا چیلنج زیادہ مفصل آیا ہے کہیں ابلیس نے جو تکبر کیا اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہیں آدم کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے جنات کے تخلیق کا تذکرہ بھی ہے تو یہ چھے مقامات جو ہیں مکی صورتوں کے سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہہ سورہ سعاد ان میں یہ مضامین آئے ہیں ان کے تقابلی متعلق سے یہ ساری باتیں جو ہیں منکشف ہوتی ہیں یہاں ان کا خلاصہ دیا جا رہا ہے وہاں ہے کہ ایک ندامت کا احساس حضرت آدم میں پیدا ہوا خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اور یہی احساس ندامت ہے جو اللہ کو بہت عسیز ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے تو اللہ تعالی نے الفاظ کچھ خود تلقین فرمائے وہ احساس ندامت پیدا ہوا آدم میں لیکن یہ کہ اس کے لئے الفاظ تلقا آدم من ربہ کلمات سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے مات کے ذریعے سے جب انہوں نے توبہ کی رجوع کیا استغفار کیا اِنَّا ظَلَمْنَا انفُسَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں ابھی ایک دو منٹ جو بھی ہمارے پاس بقائیاں ہیں باقی یہ مضمون پھر اگلے درس کے اندر میں مزید وضاحت سے کر دوں گا کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا جس سے کہ تورات بلکل خالی ہے اور تورات کے خالی ہونے ہی کے سبب سے وہ پیدائشی گناہگار ہونے کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر موجود ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے حضرت آدم سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کے اثرات نسل آدم میں چلے آ رہے ہیں قرآن نے سورہ عراف میں بھی اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی واضح کر دیا فتابہ علیہ اللہ نے ان کے توبہ قبول فرمالی اللہ اپنی تمام ان آیتوں کے ساتھ ان کی طرف پھر متوجہ ہو گئے تمام ان آیتیں اور رحمتیں اور شفقتیں حضرت آدم کے شامل حال ہو گئی انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اعتراف کیا توبہ کی رجوع کیا استغفار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرمالیا اس کے بعد دہر آیا ہے یعنی جنت سے یا جو بھی آزمائشی جنت تھی یا وہ جنت خلد ہے یا جو بھی آسمانی جنت ہے اس سے نکالا جانا جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہے گناہ کی وجہ سے تو وہ کیفیت جو جنت میں ان کے تھی انکا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا وانکا لا تظمع فیہا ولا تبھا اس کیفیت سے یا جو اریانی نہیں تھی کوئی جنتی لباس تھا جو دیا ہوا تھا اس سے محرومی وہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلا ہے باقی جنت سے ان کا نکلنا یہ تو در حقیقت اس لیے ہے کہ پیدا ہی کیے گئے تھے بنائے ہی گئے تھے زمین کی خلافت ہی کے لیے تخلیق ہوئی ہے اس اعتبار سے انہیں آنا تو ہے اپنے اس جگہ کا چارج سبھاتنا ہے اس لیے دہرا کر آیا توبہ کی قبولیت کے بعد فرمایا جا رہا ہے اب اترو یہاں سے جنت میں سے زمین جو بھی ہے چاہے وہ زمین ہی پر کوئی اونچے مقام پر وہ جنت تھی جہاں سے انہیں اتارا گیا یا یہ کہ کوئی آسمانی جنت تھی وہاں سے اتارا گیا یہ دونوں احتمالات موجود ہیں لیکن یہ کہ سب کے سب اترو اب ظاہر بات ہے کہ وہ ابلیس بھی یہی پر ہے اسی زمین پر ہے گھومتا ہے پھرتا ہے ہمیں ورغلاتا ہے اس کی ذریت جو ہے وہ بھی یہی ہے آدم کی نسل بھی یہی ہے یہ ہے وہ آخری چارٹر جیسے کسی وائس رائے کو جب چارج دیا جائے تو پھر کوئی چارٹر اسے دیا جا رہا ہو یہ فرمان خداوندی ہے آدم اور ذریت آدم کے لئے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن تو جب جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے فَمَنْ تَبِعَا هُدَایا تو جو بھی پیر بھی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ خزن سے دو چار ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ اور جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ناشکری کریں گے اور انکار کریں گے تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی وہ ہوں گے آگ والے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے وہ تا قیام قیامت یہ چارٹر ہے نوع انسانی کے لئے اور یہاں وہ علم کا دوسرا شعبہ علمِ وحی علمِ ہدایت ایک علم ہے انسانی نظریک اہم ترین ہے کہ العلم و علمان یہ علم کے جو دو گوشے ہیں اس رقوع کے آغاز میں وہ علمِ انسانی وہ مادنی علوم جن کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے اور وہ ہیں ہمارے حواس اور حواس کے اوپر پھر عقل جو اپنی کارفرمائی کرتی ہے اور اس پر مزید استنبات اور استدلال کرتی ہے وہ علم خلافت کا تعلق اصل اس سے ہے خلیفہ آدم بنائے گئے اس کی بنیاد پر فرشتوں کا جو اشتبات تھا اس کے جواب میں اس علم کی دمانسٹریشن کرائی گئی لیکن دوسرا علم ہے علمِ ہدایت وہ ہے کہ جو پھر مکمل ہوا اس قرآن پر یہ اب الہدا ہے خودن آتی رہی ہدایت آتی رہی جیسے جیسے انسان کا شعور کا ارتقاء ہوا جیسے جیسے انسان کا تمدنی ارتقاء ہوا جیسے جیسے انسان کے ذرائع رسل و رسائل بڑھتے چلے گئے اسی طریقے سے اس ہدایت کے بھی ارتقائی مراہل اس نے تیہ کیے یہاں تک کہ آج سے چودہ سو برس قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَهُدًا جو ہے وہ الہدا کی شکل میں بصورت قرآن آخری کتاب نوع انسان را پیام آخری حاملِهُ رحمتُ للعالمی یہ آخری الہدا بن کر اللہ کا یہ کلام نازل ہو گیا یہ دوسرا علم ہے یہ علمِ ہدایت ہے یہ گائیڈنس ہے کیا کرو کیا نہ کرو کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ خاص طور پر اجتماعیات کے اعتبار سے جہاں بڑی پیچیدگیاں ہیں بڑے اقدہائے لاینہل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے انسان کے پاس ذرائع موجود نہیں ہے افرات و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ الہدا کو امام بنائے تو پھر یہ خلافتِ ارضی کے تحت اگر تسخیرِ کائنات میں بھی انسان بڑھتا چلا جائے تو کوئی خرابی نہیں اس سے کوئی شر وجود میں نہیں آئے گا اور اصل میں اس دور کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اس الہدا کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور صرف وہ جو علمِ انسانی ہے علمِ مادلی وہ ترقی کرتا ہوا ایک انتہا کی طرف جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ ادمِ توادن ہے جس نے اس دور کو دورِ دجالی بنا دیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقِ الْحَكِيمِ